بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت پہلے کی بات ہے ایک گاؤں میں سات عورتیں اکٹھی رہا کرتی تھی جو کہ چرخہ کات کر سوت بناتی تھی ایک دن جب انہوں نے دیکھا کہ سوت کافی جمع ہو گیا ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے شہر لے جا کر فروخت کیا جائے وہ عورتیں چکے پردہ نشین تھی اس لئے انہوں نے رات کے اندیرے میں شہر جانے کا ارادہ کیا ساتوں نے چادر روڑ لیں اپنے سر پر سوت کے گھٹھے اٹھا لیے پھر وہ شہر کی طرف چل دیں جیسے ہی وہ شہر پہنچیں وہاں ایک داروگا ملا جو کہ گشت لگا رہا تھا اس نے ان عورتوں کو دیکھا تو ان کے قریب آ کر پوچھا کون لوگ ہیں آپ اور کہاں جا رہی ہیں وہ عورتیں بہت گبرا گئیں ایک نے بڑی حمد سے جواب دیا بھئی ہم لوگ شہر جا رہی ہیں داروگا نے پوچھا آپ لوگوں کے سر پر یہ کیا ہے ایک عورت نے جواب دیا یہ سوت ہے جسے ہم شہر لے جا کر فروخت کرنا چاہتی ہیں داروگا نے ڈان کر کہا بے وقوف سمجھ رہی ہو ہمیں یقیناً تم لوگ چوری کر کے آئی ہو وہ عورتیں اپنی صفائی میں اس داروگا کے منتیں کرنے لگیں یہ کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں وہ بے قصور ہے مگر وہ داروگا ایک نہ مانا انہیں اپنے ساتھ لے گیا وہ عورتیں مرتی کیا نہ کرتی چپ چاپ اس کے ساتھ چل دیں رات کا وقت تھا تھانے دار سو رہا تھا جب اس آدمی نے ان عورتوں کے بارے میں خبر کی تو تھانے دار نے نید کے غلبے میں کہا انہیں سلاخوں کے پیچھے بند کر دو ایسا ہی ہوا اب وہ بیچاری عورتیں رونے لگیں اپنی قسمت کو کسنے لگیں آخر جب ان کا من ہلکا ہو گیا انہوں نے کہا ارے رات کیسے بیتے گی ایک تو یہ گوٹشری ان میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی دیکھو تھانے دار تو سویا ہوا ہے خیر کچھ کسی کہانیاں ہی سناؤ تاکہ رات آسانی سے کٹ سکے ہم صحی کہا بہن پہلے والی عورت بولی مگر کیا سننا پسند کروگی آپ پیتی یا جگ پیتی آپ پیتی اچھا تو سنو میں اپنی کہانی سناتی ہوں تو سنو میرے میاں ایک چپراسی تھے گر میں نہ تو ساز تھی نہ ننم تھی ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے میرے شوہر نے مجھے ساری جمع پونٹی کا زیور دلا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ اسے سنبھال کر رکھنا نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں حاکم بدمزاج ہے مجھ سے وہ ناخوش رہتا ہے اسی صورتحال میں اگر نوکری نہ رہی تو میں اس سونے کی زیور کو بیچ کر ایک دکان خرید لوں گا میں نے انہیں مطمئن کر دیا سارا زیور صندوق میں بند کر کے محفوظ کر لیا میرے شوہر دوپہر کے کھانے پر گھر آتے تھے ایک دن انہیں آنے میں دیر ہو گئی میرا من نہیں لگتا تھا اس لئے شوہر نے مجھے ایک پیاری سی بکری دلا دی تھی جس کے ساتھ میں اپنا من بہلاتی تھی مجھے بھوک بہت لگی تھی مگر میرے شوہر ابھی تک نہیں آئے تھے میں نے ترکیب کی میری بکری جس کا نام بدن تھا میں نے اسے پوچھا کیا وہ اپنے مالک کا کھانا لے کر جائے گی جس پر بکری نے اپنا سر ہی لیا میں نے اسے تیار کیا اس کے سر میں چمبیلی کا تیل لگایا سارے زیور پہنائے یہاں تک کہ اسے دوپٹا پی اڑایا اور اسے کھانا لے کر روانہ کر دیا مگر کچھ دیر بعد میرے میاں گھر آئے انہوں نے آتے ہی کھانے کی فرمائش کی میں ہسنے لگی اور کہا آپ مجھ سے مزاک نہ کریں آپ کو آپ کا کھانا نہیں ملا کیا کھانا میرے میاں نے حیران ہو کر پوچھا کس کے ہاتھوں بیجا تھا میں نے خوش ہو کر بتایا ودوں کے ہاتھوں اور کس کے ہاتھوں میرے شوہر نے کہا کیا تم نے ایک جانور کے ہاتھوں کھانا بجھوایا میں نے خوش ہو کر کہا وہ جانور نہیں ہے بلکہ میں نے تو اسے بلکل اپنی طرح تیار کیا تھا سارے زیور پہنائے تھے میرے شوہر سن کر کافی برہم ہو گئے فوراں نکل پڑے تاکہ اس بکری کو تلاش کر سکے میرے شوہر نے ہر آتے جاتے سے پوچھا ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملی اور جب میرے شوہر گھر میں واپس آئے تو انہوں نے بازو سے پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ تم جیسی عورت کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے بتاؤ بہن یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا دوسری بہن بولی میرے شوہر بہت امیر تھے وہ ایک تاجر تھے چھے ماہ وہ گھر پر رہتے تھے اور چھے ماہ تجارت کے لیے گھر سے دور جاتے تھے میرے شادی کو ایک دو ماہ گزرے تو میرے شوہر کو تجارت کے لیے جانا پڑا میرے شوہر نے میری تنہائی کی ڈر سے میری ماں کو میرے ساتھ بلا لیا اور بہت سا سامان اور بہت سے پیسے دیئے تاکہ ان کے واپسی تک میں گھر کے خرچے کے لیے استعمال کر سکوں بیس ریس روپے الگ لگ سے دیئے بیس روپے محرم کے بیس روپے شبراتی کے بیس روپے عید الفطر کے اور بیس روپے بکر عید کے میں نے امہ سے کہا امہ وہ جن جن کے پیسے دے کے گئے ہیں کیوں نہ میں ان کو دے دوں امہ نے حامی بھری میں باہر آئی تو ایک آدمی گزر رہا تھا میں نے اسے پوچھا کیا تو شبراتی ہے اس نے مجھ سے کہا کیا ہوا تمہیں شبراتی سے کیا کام ہے میں بولی کہ یہ پیسے میرے شوہر دے کر گئے ہیں شبراتی کو دینے ہیں وہ آدمی بولا ہاں میں ہی شبراتی ہوں میں نے اسے پیسے دے دیئے اس طرح ایک اور آدمی گزرا میں نے پوچھا کیا تم رمضان ہو اس نے کہا ہاں میں رمضان ہوں میں نے بیس روپے اسے بھی دے دیئے پھر اس طرح کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا میں نے اسے پوچھا کیا تم عیدوں ہو اس نے بھی حامی بھری الگرز یہ کہ میں نے سبھی کا کرز ادا کر دیا میں گھر میں واپس آئی اپنی امہ کو آ کر کہا امہ اب میں پرسکون ہو گئی ہوں سبھی کے کرز ادا ہو گئے ہیں امہ بھی خوش ہو گئی اس طرح میں نے محلے والے سے کہہ دیا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لینا میرے پاس بہت سا سامان ہے اور محلے کی سبھی عورتوں کو جس کو جو چاہے ہوتا تھا لے جاتی تھی یہاں تک کہ وہ میرے زیون اور کپڑے بھی ادھار لے جاتی اس طرح دھیرے دھیرے سارا سامان ختم ہو گیا یہاں تک کہ فاقعی کی نوبت آن پہنچے میں نے اپنے شوہر کو ایک خط لکھا جس میں میں نے کہا اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہوں تو جلدی آ جاؤ میرے شوہر دوسرے دن ہی آ گئے جب وہ گھر آئے اس نے سب سے پہلے پوچھا کہ سامان کا کیا ہوا چوری ہو گئی ہے نہیں نہیں چوری نہیں ہوئی بلکہ میں نے سارے خرچے کے پیسے پروس والی عورت کو اس کی ضرورت ہی شوہر نے ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا بتاؤ بہن بہلا یہ بھی کوئی بات ہوئی تیسری بولی بہن میرے شوہر دفتر میں کام کرتے تھے ہم دونوں بھی گھر میں ہسی خوشی رہتے تھے شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے میرے شوہر کو حریرہ بہت پسند تھا میں جب بھی بناتی تھی وہ کہتے تھے تم اتنا تھوڑا کیوں بناتی ہو میرا پیٹ بھی نہیں بھرتا یہ سن سن کر میں تنگ آ گئی تھی ایک دن میں نے ایک ترقیب لگائی ساتھ والی ہمسائی سے سمان نگوایا مگر مجھے بہت زیادہ بنانا تھا دیکھا کس چیز میں بناوں گھر میں کمہ تھا سوچا اسی میں بناتی ہوں بہت سارا بن جائے گا میرے شوہر خوب پیٹ بھر کر کھائے گا اور خوش بھی ہو جائے گا میں نے حریرے کا سمان شکر دودھ بادام کاجو سوجی ساری چیزیں کمہ میں ڈال دیں اور بانس کی مدد سے ہلانے لگی کچھ دیر بعد جب چکھ کر دیکھا تو وہ پھیکا تھا اور سمان کی ضرورت تھے پھر میں نے سونے کے کنگن بیش دیئے جو کہ میرے شوہر نے مجھے دیئے تھے اس پر بھی بات نہ بن سکی حریرہ جنوں کا توں میں نے ہمسائی سے کہہ کر اپنے سارے زیور بیش دیئے مگر تب بھی چکھا تو وہ پھیکا ہی لگ رہا تھا اور کافی پتلا بھی تھا اب آخر میں تنگ آ گئی میں نے ہمسائی سے مشورہ کیا اس نے مجھے گھر گروی رکھنے کی صلاح دی اس نے اپنے شوہر سے کہا فوراں ہی اس کا کام کر دو اس طرح گھر بھی گروی رکھ دیا گیا اور بہت سا سمان منگوا لیا گیا اب چکھا تو حریرہ لا جواب تھا میں بہت خوش ہوئی میں نے خدا کا شکر ادا کیا میرے شوہر دفتر سے لوٹے تو مجھ سے کھانا مانگا میں نے کہا آج میں کھانا نہیں بنا سکتے شوہر نے حیران ہو کر پوچھا کیوں کیونکہ میں آپ کے لئے اس سے بھی ایک اچھی چیز بنا چکی ہوں وہ کیا حریرہ اور کیا میں خوشی خوشی گئی اور بارٹی بھر کر کمے سے نکال لائی ایک چمر شوہر کے موں میں زبردستی ڈالا جس پر وہ برہم ہو گئے یہ کیا کیچڑ کھلا رہی ہو یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا میں نے اپنا قیمتی زیور بیچ کر آپ کے لئے اتنا سارا حریرہ بنایا ہے مگر اس سے بھی بات نہ بنی میں نے تو گھر بھی گروی رکھ دیا ہے بس اتنا سننا تھا میرے شوہر کو بہت غصہ آیا بے وقوف عورت ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ میرے شوہر نے گسیٹ کر مجھے گھر سے باہر کر دیا یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا بتاؤ بہن آخر اس میں میرا کیا قصور تھا چوتھی عورت بولی بہن میرے شوہر صدا کر تھے گودام سامان سے بھرے رہتے تھے گاہ سامان لینے آتے اور کبھی شوہر بھی بہر جاتے زیور کپڑے کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی لیکن میری عادت تھی کہ پندرہ دن کے بعد بالوں میں کنگی کیا کرتے تھے پندرہ پندرہ دن کنگی نہ کرتے تھے نہ ہی کپڑے بدلتی تھی جب بھی شوہر گھر آتے یہی کہتے نہ تم خود صاف رہتی ہو اور نہ ہی گھر کو صاف رکھتی ہو تم سے صاف تو گھر کی لونڈیا رہتی ہیں گھر کو صاف کروا دیا کرو خود بھی صاف رہا کرو یہ سن کر میں تنگ آ گئی تھی ایک دفعہ شوہر کسی کام کے لیے گھر سے دو دن کے لیے باہر گئے تو میں نے گودام کھول کر چونے کی دو پڑیاں باہر نکلوائیں پانی میں گھول کر پورے گھر میں سفیدی کروا دی لونڈیوں نے منع کیا تو میں نے ان کو ڈانٹ دیا پھر زافران نکلوا کر گھر کے دیواروں پر اس کے پودے بنوائیں پھر میں نے ایک بالٹی میں بہت سا اتر ملایا اور نہائی اپنا سارا زیور پہنا تیار ہو کر بیٹھ گئی شام سے پہلے شوہر گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے یہی پوچھا کیا کوئی اتر کی بوتلیں ٹوٹ گئی ہیں آج تو بہت خوشبو آ رہی ہے شوہر اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے گھر میں کسی چیز پر غور ہی نہیں کیا سیدھا کمرے میں آیا میں تیار ہو کر بیٹھی تھی شوہر مجھے دیکھ کر پہلے ہسنے لگے پھر کہنے لگے گودام کی چابی دو میں نے کہا آرے گھر تو دیکھیں شوہر نے گھر کی دیواروں کو دیکھا تو کہا واہ دو دن میں تم نے سارے گھر میں سفیدی کروا دی ٹھیک ہے جلدی سے چابی دو باہر گاہ کھڑے ہیں میں نے کہا گودام میں کیا رکھا ہے شوہر نے کہا سامان میں نے کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے شوہر نے پریشانی میں پوچھا کیا ہوا چوری ہو گئی ہے کیا میں نے کہا نہیں چوری کیوں ہوگی میں نے سارا سامان چونے میں ملا کر گھر کی سفیدی کروا دی زافران اور غلاب بھی اس میں ملا دیا خود بھی در سے نہائی ہوں آپ ہی تو ہمیشہ شکایت کیا کرتے تھے یہ سن کر شوہر نے پہلے اپنا سر پیٹ لیا پھر مجھے گھر سے نکال دیا بھلا بہن بتاؤ اس سب میں میرا کیا کچھ اٹھا یہ سن کر پانچ بھی عورت بولی میری شادی کو ابھی ایک ماں ہوا تھا کہ شوہر کو پردیس چانا پڑا مجھے اپنی میاں سے بہت محبت تھی میں ان سے آٹھ دن کی دھوری بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی شوہر کے جانے سے بہت دن پہلے میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا شوہر نے مجھے یقین دلایا میں جلدی واپس آ جاؤں گا میں نے اسے پوچھا کہ یہ بتا دے آپ جا کہاں رہے ہیں اس نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں راستے میں دریا آتا ہے پھر کشتی کے ذریعے دوسری طرف جانا پڑتا ہے میں چھپ ہو گئی شوہر چلا گیا رات کسی طرح گزر گئی لیکن جب دن ہوا میرا دل نہ لگا میں نے لونڈی سے کہا مجھے میرے شوہر کے پاس لے جاؤ اس نے کہا میں کیسے لے جاؤں راستے میں دریا آتا ہے پھر کشتی کے ذریعے جاتے ہیں میں نے اسے کہا کیوں نہ گھر میں دریا بنالے وہ خوش ہو گئی اس نے گھر میں مجدوروں کو بلوا کر گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر کے پھر زیور بیچ کے گھر میں پانی ڈلوانا شروع کر دیا سارے پیسے اور زیور بگ گئے لیکن پانی اوپر تک نہ آیا میں نے مہلے والوں سے کہا کہ کوئی میرا گھر خرید لے مجھے اس میں پانی ڈلوا دے کہ کوئی شخص نہ مانا آخر ایک ایسا آدمی ملہ جس نے یقین دلوایا کہ وہ مجھے پانی ڈلوا دے گا اس نے پانی ڈلوانا شروع کر دیا کچھ ہی دیر میں پانی بہت اونچا ہو گیا لونڈی نے پہلے ہی دو گڑے الگ کر لئے تھے ہم ان گڑوں پر بیٹھ کر پانی ہی ہوتر گئی سفر شروع کیا کبھی میں آگے نکل جاتی تو کبھی لونڈی اس طرح ہم نے کئی گھنٹوں سفر جاری رکھا جب شام ہونے لگی تو میں نے لونڈی سے کہا اگر بیچ راستے میں رات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے لونڈی نے کہا ہم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں گے اور میں ہمسائی سے کھانا لے کر آنگی صبح ہم پھر دوبارہ سے سفر شروع کریں گے میں نے کہا پاگر اب یہاں کہاں گھر آئے گا لونڈی کہنے لگی ارے آپ رات کی فکر نہ کریں دیکھیں ہم تو میاں صاحب تک پہنچ گئے یہ سن کر میں نے سامنے دیکھا تو میاں صاحب چھت پر کھڑے تھے میں نے ان سے کہا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئی تھے تو ہم خود ہی آپ کی طرف چلے آئے چلے اب ہمیں جلدی سے نکالیں شوہر نے کہا پاگل عورتوں یہ تم نے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے سارا محلہ ہنس رہا ہے میں تو کچھ ضروری کاغذ بھول گیا تھا بس وہی لینے آیا ہوں اس نے بڑے غصے سے ہمیں باہر نکالا لونڈی کو تو بہت مارا مجھے گھر سے نکال دیا اب بتاؤ یہ بھی کوئی وجہ تھی گھر سے نکالنے کی اب چھٹی عورت نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا میرے شادی کو ایک ماہ گزرا تھا کہ رمضان شریف شروع ہو گیا ساس اور نندے اپنے گھر چلی گئی تھی میں بہت کچھ تھی میرا شوہر اپنے آفیس تھا گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی رمضان ابھی چل رہا تھا ایک دن شوہر کہنے لگا بے کم میں نے بہت سے لوگوں کی ہاں افتاری کی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آخری روزے والے دن سب کو دعوت دوں میں نے کہا کیوں نہیں شوہر نے کہا ٹھیک ہے پھر آخری روزے والے دن باورچی سب کھانا بنا دیں گے آخری روزے والے دن میں نے صبحوں سے تیارے شروع کر دی مختلف قسم کے کھانے بنوائے بہت سی قسموں کے شرمت تیار کیے مزیدار کھیر تیار ہوئی سب مہمان آنے لگی تو میں چھت پر بیٹھ کر گننی لگی جب تدار چاریس سے زیادہ ہوئی تو مجھے غصہ آیا کہ آخر ایک بار گلانے پر یہ سب کیوں آ گئے روزہ جب افتار ہوا تو سب نے مختلف شربت جی بھر کر پیئے پھر خیر کھائی ایسے لگتا تھا جیسے پہلی بار انہوں نے کھانا دیکھا آخر نماز کا وقت ہوا تو سب نماز پڑھنی لگے میں نے سوچا کہ ہر طرح کے شربت مینی اور افتاری کرنے کے بعد اب مہمانوں کی طبیعت خراب ہوگی ہوگی تو میرے شوہر کے بہت بدنامی ہوگی یہ سوچ کر میں نے سارے کھانے چھت سے نیچے گرا دیئے اور کچھ بھی نہ چھوڑا نماز کے بعد میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہا جلدی سے کھانا بچھوا دو میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس گھر سے کہیں لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے ہرنا آپ کے بہت بدنامی ہوگی میں نے سارا کھانا پھینک دیا ہے یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا بے وکوف عورت تم نے میری ناک کٹوا دی اب میری گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے نکل جاؤ یہاں سے ساتھویں عورت نے کہنا شروع کیا بہنوں میں اپنے بہن بائیوں میں سب سے بڑی تھی لیکن میرے لئے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا میری چھوٹی سب بہنوں کی شادی ہو گئی تھی میری اممہ بہت پریشان رہتی تھی ایک دن کسی کا رشتہ میرے لئے آیا تو اممہ نے تنفاق کم ہونے کی باوجود ہاں کر دی اممہ نے بہت سا سامان مجھے دیا پہلے تو سب ٹھیک تھا لیکن مہینے بعد جب شوہر نے پچاس روپے دے کر کہا اس سے گھر چلانا ہے تو میں بہت پریشان ہوئی میں نے اممہ کے گھر میں بھی اتنے کم پیسوں سے کبھی گزارا نہ کیا تھا میں نے کھمسائی کو دوست بنایا تھا ہر ماں ایک زیور بیج کر گزارا کرتے اس طرح ایک سال گزرا سارا زیور بک گیا انہی دنوں اممہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں شوہر کو لے کر اممہ کے پاس گئی میں نے بہت کوشش کی لیکن اممہ کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اممہ چل بسیں میں نے شوہر سے کہا کہ بڑی ہونے کے ناتے اممہ کی ساری تدفین اور رسومات میں ادا کروں گی شوہر نے کہا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہا کرز لے لیں اس نے کہا میں کرز کہاں سے لوں گا اگر تم ممہ کے کوئی بھاری چیز اٹھا لو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو میں نے دوہزار کا کرز لیا اور اس طرح شان و شوکت سے سارا کچھ ہو گیا سب نے میرے شوہر کی بہت تعریف کی میں نے ورثے میں سے کچھ بھی نہ لیا میرے شوہر حیران تھے لیکن میں نے انہیں کہا میں نے بھاری چیز اٹھا لی ہے آپ فکر نہ کریں رات کو جب سب سو گئے تو میں شوہر کو لے کر امہ کے کمرے میں گئی اور کہا دیکھیں میں نے کیا اٹھایا ہے شوہر نے پتھر دیکھا اور کہا کیا اس کے نیچے اشرفیاں ہیں میں نے کہا نہیں وہ کیوں ہوں گی یہ وہ پتھر ہیں جس پر بیٹھ کر امہ نماز پڑھتی تھی آپ ہی نے تو کہا تھا کوئی بھاری چیز اٹھانا مجھے اس سے زیادہ کوئی بھاری چیز نہیں ملی یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا پھر مجھے پکڑ کر جنگل میں چھوڑ گیا تاکہ ساری زندگی بھٹکتی رہوں اپنی اپنی کہانی سنا کر ساری عورتیں اپنی اپنی گھٹری سر پر رکھ کر سو گئی صبح ہوئی تو داروگا صاحب نے سپاہی سے کہا ان سات عورتوں کو چھوڑ دو ان کا سود پیچ کر ان کو پیسی لا دو کیونکہ وہ ان کی ساری کہانیاں سن چکا تھا انہیں یقین ہو چکا تھا یہ دنیا کی سب سے بے وکوف عورتیں ہیں ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کچھے گا مزید اس طرح کی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل اے آر ویس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا ہامی ہو یعنصر ہو